یہ گورنمنٹ نے بہت بڑا انیشیٹیو لیا ہے خاص طور پر آجیسہ پنجام نے اور سیم صاحب پنجام نے اور اگر کسی پر تشدد ہوتا ہے یا اس کا فیملی ہے دومیسٹک میٹر ہے تو وہ آپ کے پاس آ کر بقاعدہ اس کی انکویری جو ہے وہ کروا سکتا ہے سلمان صاحب جو ہے وہ کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں اور ٹریفک کے الکار ہیں اور ٹریفک کے لیٹیڈ جو کچھ بھی ہوتا ہے جو بھی مسئلہ کسی مسیح برادری کے فرد کو درپیش ہوتا ہے وہ اس کا حال نکالتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایسنی جاز اور آپ دیکھ رہے ہیں ان پی جی میڈیا میں ابھی تھانا بی ڈی وی ارزیلہ اکارم موجود ہوں اور میرے پیچھے مساک سینٹر ہے اور اے ایس ای صاحب اشفاق سے میرے ساتھ موجود ہیں جو کے انچارج ہیں مساک سینٹر کے مساک سینٹر کیوں بنایا گیا تھا کیا وجہ تھی یہ ہم ان سے انہی کے زبانی جانیں گے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ منورٹیز کے لیے بنایا گیا ہے اور جب سانیہ جڑا والا ہوا اور جس طرح سے مسیح برادری کے گرجہ گھر جلائے گئے اور جس طرح سے جو ہے وہ ادھر رائٹس ان کے پامال کیے گئے تو اس کے بعد آئی جی پنجاب نے انیشیٹیو لیا اور مساک سینٹر بنا دیا اور اب اشفاق صاحب موجود ہیں اے ایس ای صاحب ہیں اور ادھر مساک سینٹر کے انچارج ہیں ہم اندر جائیں گے اور آپ سے مکمل جو ہے وہ ڈیٹیل جانیں گے کہ مساک سینٹر جو ہے وہ آخر کس لیے بنایا گیا ہے تو اشفاق صاحب ادھر آپ کی کیا ذیمہ داری ہوتی مساک سینٹر یہ گورنمنٹ نے بہت بڑا انیشیٹیو لیا ہے خاص طور پر آئی جی صاحب پنجاب نے اور سیم صاحب پنجاب نے تو یہ کرسٹر کے لیے تمام جو سیلٹیز ہیں ان کو پروائیڈر کیا گیا ہے ایک ہی چند کے نیچے اور تمام تر کرسٹر کے جو رائٹس ہیں منورٹی کے جو رائٹس ہیں ان کو محفوظ کیا گیا ہے تاکہ ان کی جو بھی پروبلمز ہوتی ہیں ان کو سنا جا سکتا ہے مطلب کہ مسیح فیملی سے اگر کسی فرد کا تعلق ہے اور وہ زلہ اوکاڑا گردونوائی یا قربو جوار یا زلہ اوکاڑا سٹی میں رہتا ہے تو اس کو کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ تھانے میں جانے کوئی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کے پاس آجائے جب بھی ایک کوئی کرسٹر کے ساتھ کوئی اشیو پروبلمز یا کوئی لڑائی جگڑا یا کوئی دومیسٹر بیلنس ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس تشیو لے کر آتے ہیں اور ہم ان کو فوری طور پر ادھر سنتے ہیں دونوں پارٹیز کو بلا کر ان کو فوری طور پر حل کیا جاتے ہیں اور اگر کسی پر تشدد ہوتا ہے یا اس کا فیملی دومیسٹر ہے تو وہ آپ کے پاس آ کر بقاعدہ اس کی انکویری جو ہے وہ کروا سکتے ہیں کروا سکتے ہیں بلکل ہمارے پاس ہے کافی پروبلمز ایسی ہیں یہ دومیسٹر بلوائی ہے بلکہ ان کے انکروں میں جا کر ان کی وائلنس کو سنا ہے اور ان کو فوری طور پر حل کیا ہے سٹاپ میں کتنے فردیں ہمارے پاس سٹاپ میں ہمارے پاس تین دو دو کانسٹیبل ہیں ٹیفرک کو فیسز ہیں اور ایک لیڈی کانسٹیبل ہے جو کو لیڈیز کو ڈیل کرتی ہیں اور بہت یہ اچھا طریقے سے جو بیٹی کائنات ہے ہمارے پاس لیڈیز سٹاپ میں پوری سکتے ہیں وہ ان کو ڈیل کرتی ہے اور ان کی تمام جو لیڈیز کی پروبلمز سن کر ان کو فیرمیٹ سا ڈسکس کر کے ان کو پھر حل کیا جاتا ہے اچھا سر جو تحافظ مرکز میں یا خدمت مرکز میں سولیہ دی جاتی ہیں عام شہری کو وہ تمام کی تمام سولیہات ادھر میساگ سینٹر میں دی جاتی ہیں جی ایسے یہ بلکل سیم ایسے یہ جیسے کہ خدمت مرکز و تحافظ مرکز میں جو پولیس خدمات سر انجام دے رہی ہیں مسلم بھائیوں کے لیے سیم ایسے ہی منوٹی کے لیے اور خاص طور پر کسٹنز کے لیے اس کے لیے جنرل ویرکوشن ہوتی ہیں یا کوئی بھی جیسے رینٹ پر کوئی آدمی رہ رہا ہے تو وہ رینٹ کا اندراج بھی ہمارے پاس پرو آ سکتا ہے کہنا کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی فیسیلٹی جو کہ خدمت مرکز و تحافظ مرکز پر وائیڈر کی جاتی ہیں لوگوں کو وہ تمام فیسیلٹی جو ہیں وہ مساک سینٹر میں لوگوں کے لیے فری مہیا کی جاتی ہیں ان کو بالکل مکمل طور پر تحافظ ادھر بٹھا کر ان کے ساتھ ابھی میں ہمارے پاس دیکھ رہے ہیں کہ ڈیوینڈ سنس بنانے کے لیے ہمارے پاس بھائی آئے ہوئے ہیں اور ہمارے جو ٹریفک سٹاف کے فیسر ہیں سلمان بھائی وہ ان کو مکمل طور پر گائیڈ کر کے دو تین منٹ میں ان کو ڈیوینڈ سنس دے گئے ہیں اچھا تو جو کیمرہ میں نے وہ کیمرہ پہن کرے گا اور آپ کو بقاعدہ یہ دکھائیں گے کہ یہ لیٹر جو ہے یہ ادھر لگایا گیا ہے اور جس پر تحریر بھی جو ہے وہ مینشن ہے اچھا تو یہ اشفاق صاحب ادھر آپ کے پاس جو ہے وہ سلمان صاحب بھی ہیں ادھر پین کریں گے کیمرہ اور دکھائیں گے کہ سلمان صاحب جو ہے وہ کمپیوٹر پر بیٹھتے ہیں اور ٹریفک کے لکار ہیں اور ٹریفک کے لیٹیڈ جو کچھ بھی ہوتا ہے جو بھی مسئلہ کسی مسیح برادری کے فرد کو درپیش ہوتا ہے وہ اس کا حل نکالتے ہیں اور آپ کو لائنوں میں لگنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو ٹریفک لیسنس جو ہے اگر بنوانا ہے تو کتاروں میں جو ہے وہ لگنے کی ضرورت نہیں ہے آپ ادھر آئیں اور آپ کو جو ہے وہ ڈیل کریں گے اور بقاعدہ طور پر آپ کا لرنر جو ہے وہ بنے گا کوئی اینڈ پر آپ پیغام دیں گے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں میں تمام مسلم بھائیوں کو اور کرسن بھائیوں کو اور منوٹی کا تمہیں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو کہ یہ خط جو ہے یہ کسی عام بندے کا خط نہیں لکھا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں اس خط کو سوٹائی سیسی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط میں کرسن کے لیے مسیح بھائیوں کے لیے مسیح برادری کے لیے لکھا تھا کہ ان کے تمام بھی چگر ہیں ان کے جو تمام ان کی عبادت گاہیں ہیں ان کے گھروں کو ان کو مکمل طور پر تحفظ دیا جائے گا اور اس خط کو پڑھتے ہوئے جناب آئی جی صاحب نے اور جناب سی ایم صاحب پنجاب نے یہ خط کو پڑا اور اس کے بعد بھی مساق سینٹر قائم کیے اور یہ مسیحوں کے لیے بہت بڑی اور بہت ہی اچھا کام ہوا مسیحوں کے لیے یہ لوگ ہی درہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمارے پاس بیٹھ کر تمام معاملات کو ڈسکس کر کے چند ہی منٹوں میں یاد پونے گھنٹے میں ہم ان کے معاملات کو حل کر کے تو ان کو رخصت کرتے ہیں اچھا تو جیسے کہ آپ کو میں نے دکھایا تو شفاق صاحب جو ہیں یہ ادھر برجمان ہوتے ہیں اس سیڈ پہ اور ادھر دیکھیں یہ آسیف صاحب ہیں یہ کمپیوٹر پہ جو بھی مطلب درج ہوتا ہے کام وہ کرتے ہیں کمپیوٹر جو کام ہوتا ہے کمپیوٹرائز کے اوپر یہ کیمرہ بھی لگا ہوا ہے تو وہ بندہ جس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے مسیح فیملی اس کا تعلق ہے وہ ادھر آئے گا اور رام سے جو ہے اس سینٹر میں آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رش بھی اتنا نہیں ہوتا کوئی کتار نہیں کوئی لائن نہیں ہے اور یہ سلمان سائب ہیں یہ جو لرنر لیسنس ہے اس کو یہ ڈیل کرتے ہیں اور یہ ان کے پاس ہے جو ہے سسٹم پورا پڑا ہوا ہے جو کہ ٹریفک رلیٹیڈ یہ سہولت جو ہے وہ کسی بھی فرد کو جو مسیح فیملی کا ہے اکارا کے گردو نووہ قربو جوار میں موجود ہے ڈسٹرک اکارا کے سیٹی سے موجود ہے سیٹی میں اگر وہ رہتا ہے تو وہ آ سکتا ہے اور اپنی سہولت جو ہے وہ ان سے لے سکتا ہے تو یہ بہت بڑی جو ہے یہ سہولت ہے اور ان کے لیے ہے جو منورٹی سے تعلق رکھتے ہیں آپ اس بھی کو شیئر کریں اور ضرور وزٹ بھی کریں تھانا بی ڈی وی این میں مساک سینٹر کا بہت کیار کے اپنا اللہ حافظ